سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن موت کے وقت بلاتی ہے اور بلا کر کے کہتی ہے میرے بیٹے عباس میرے بیٹے عثمان عبداللہ میرے بیٹے اے میرے بیٹو میں نے تمہیں امہ بنین نے تمہیں دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو بلکہ میں نے تمہیں دودھ صرف اس لیے پلایا تھا میں نے دودھ تمہیں صرف اس لیے پلایا تھا کہ جب تم جوان ہو جانا اور کربلا میں حسین پہ وقت آئے تو حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دینا امہ بنین کہتی ہے عباس تیرا باپ علی ہے اور حسین کا باپ علی ہے لیکن عباس سن تو حسین کی طرح نہیں کیونکہ تیری ماں فاطمہ نہیں ہے تیری ماں امہ بنین ہے عباس اور یاد رکھنا تیری ماں امہ بنین ہمیشہ سے فاطمہ کی کنیز رہی ہے اس لیے حسین کے ساتھ وفا کرنا حسین کے اوپر جان قربان کرنا امہ بنین دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو پیغام دے رہی ہے اگر میرے دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو سنو حسین پہ جان قربان کر دینا یہی بات تو یاد تھی سب بیٹوں نے جان قربان کر دی لیکن اللہ اکبر اب مولا عباس کی باری آتی ہے وہ عباس اللہ اکبر وفا کا دوسرا نام عباس ہے عباس کا دوسرا نام وفا ہے بہدری کا دوسرا نام عباس ہے استقامت کا دوسرا نام عباس ہے عباس کا دوسرا نام استقامت ہے عباس وہ ہے خدا کی قسم آج بھی وفا جس کے نام پہ ناز کرتی ہے اسے عباس کہتے ہیں عباس وہ اب ذرا میں جناب عباس کی فضیلت اور ان کی ان کی شہادت پڑھ رہا ہوں اللہ رب العزت آپ کے دل کی تمنا پوری فرمائے جب بھی بزرگوں کی شہادت اہل کربلا کی شہادت پڑھی جائے تو اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو دعائیں کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اپنے دلوں میں تمنا لے مولا عباس کی شہادت سمات کریں اللہ ہو اکبر تینوں بھائی شہید ہو گئے عباس کے اب عباس علمدار اللہ ہو اکبر حسینی کافلے کا سالار حسینی علم کا علم بردار اللہ اللہ خیمے میں آتا ہے اور حسرت بری نگاہوں سے میرے مولا حسین کو دیکھتے ہیں مولا حسین کو دیکھ رہے تھے ایسے میں ننی سی سات سال کی ننی سی بچی جسے دنیا حضرت سکینہ کے نام سے جانتی ہے سکینہ آئی اور آنے کے بعد چچا کے مچل کر کے کہتی ہے چچا آپ کی سکینہ نے آج سے پہلے آپ سے جو مانگا کبھی آپ نے انکار نہیں کیا چچا آج آپ کی سکینہ آپ سے کچھ مانگنے آئی ہے عباس نے نگاہوں سے دیکھا دل میں خیال آیا یہ بچی کیا مانگے گی لیکن جیسے اس سکینہ نے لب کھولے تو الفاظ یوں ترتیب پائے چچا آج سکینہ اپنے لیے کچھ نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بھائی چھے مہینے کے میرے بھائیہ علی اصغر کے لیے کچھ مانگنا چاہتی ہوں چچا چھے مہینے کا میرا بھائیہ بے ہوش ہوتا ہے پیاس کی وجہ سے کبھی مٹھی بانتا ہے کبھی کھولتا ہے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی پیر کھشتا ہے چچا میرا بھائی بے ہوش ہے خیمِ آلِ محمد میں اتنا پانی نہیں کہ چہرے پہ پانی ڈال کر کے کسی کو ہوش ملایا جا سکے چچا میرے بھائی کے لیے پانی لادے چچا آج کے بعد آپ کی سکینہ آپ سے کچھ نہیں مانگے گی میرے بھائی کے لیے پانی لادے ابباس کی آنکھوں میں آنسو تھے خیمے کے اندر سوکھا کئی دن سے پڑا ہوا مشکزہ اٹھایا اٹھانے کے بعد کندھی پہ ڈالا اور سیدہ سکینہ کی گالوں کو تھپکیاں دے کر کہا بیٹی تیرا چچا ابھی پانی لائے گا اور تجھے اور تیرے بھائی کو سہراب کر دے گا جیسے ابباس نے یہ بات دی مولا حسین نے حضرت ابباس کو نگاہوں سے دیکھا کچھ کہاں نہیں چپ رہے خاموش رہے حضرت ابباس نے سر کا اشارہ کیا مولا اجازت ہے حضرت امام نے کہا کس مجھے اجازت دوں ابباس تجھے ابباس نے اپنی ماں امہ بنین سے وہ عدب سیکھا تھا کہ مولا حسین کو پوری زندگی کبھی بھائی بھی نہیں کہا تھا ایک وہ سوتیلہ بھائی ہے جو پانی کھیج کر کے کتے کے آگے پھینکتا ہے ایک یہ سوتیلہ بھائی ہے جو کبھی بھائی نہیں بلکہ ساری زندگی آقا کہتا ہے حسین کے لادلے چہیتے علم بردار نے مشکیزہ کندے پہ رکھا سامنے معصوم بطیجے کی پیاس سات سال کی بچی کی پیاس بے قرار کرتی ہے گھوڑے پہ بیٹھے ایڑ لگا دی پانس سو گنڈے یزیدی فوج وہاں فرات کے کنارے پہ کھڑی ہے کتے پیئے پانی سور پیئے خنزیر پیئے جانور پیئے چریند پیئے پریند پیئے سب کو پانی پینا کافر تک پیئے لیکن آل محمد کو ساقی کوسر کے وارثوں کو پانی نہیں دیں گے حضرت عباس نے تلوار چلائی عباس کی تلوار کی آگے گاجر ملی کی طرح کٹنے لگے راستہ چھوڑ دیا میرے آقا مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا فرات میں گھوڑا کھڑا کر دیا نیچے اترے اترنے کے بعد مشکیزہ بھرا مشکیزہ بھرنے کے بعد کندے پہ ڈالا یزیدی دیکھ رہے تھے اس منظر کو دیکھنے کے بعد مولا عباس نے سوچا پانی پینے والے زیادہ ہیں پانی تقسیم ہوگا اور میں بھی وہاں پیوں گا تو اتنا پانی کم پڑ جائے گا یہاں دریا کے کنارے ہوں یہی سے پانی پی لوں جتنا میں پیوں گا اتنا بچ جائے گا تو اور کسی کو کام آئے گا ہاتھ میں پانی لیا ہاتھ میں پانی لیا سوتیلے بھائی کا مطلب ہاتھ کا پانی پھینکنے والا سوتیلے بھائی کا مطلب کوئے میں ڈال دینے والا یوسف تیرے سوتیلے بھائی کیسے ہیں حسین تیرا سوتیلہ بھائی کیسا ہے سوتیلے بھائی نے نئی تاریخ رکم کی جیسے میرے آقا مولا عباس نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا خیال آیا عباس آقاؤں سے پہلے غلام کیسے پانی پی سکتا ہے حسین پیاسے ہیں اور تو پانی پیئے گا سکینہ پیاسی ہے اور تو پانی پیئے گا اسگر پیاس سے بےہوش ہوتا ہے اور تو پانی پیئے گا میرے مولا عباس نے پانی پھیک دیا اور پانی پھیک کر کے کہا آلِ محمد پانی نہ پیئے تب تک میں کیسے پانی پیوں حالانکہ وہ بھی اہلِ بیت سے جدا نہیں ہے لیکن احترام ہے سیدہ فاطمہ کیا ہے مشکیزہ پانی کا کندے پہ ڈالا اور گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے تو بھی تو تین دن سے پیاسا ہے گھوڑے نے پانی نہیں پیا اہلِ محبت کہتے ہیں گویا کہ وہ خاموش زبان سے کہہ رہا ہو عباس سکینہ پیاسی ہو میں کیسے پی سکتا ہوں جانوروں کو بھی اہلِ بیت کی محبت خدا نے عطا کی ہے آلِ محمد کی محبت جانوروں کو بھی ملی ہے اس نے پانی نہیں پیا مولا عباس سمجھ گئے یہ آلِ محمد سے پہلے پانی نہیں پینا چاہتا گھوڑے پر بیٹھے اور بیٹھ کر جیسے ہی پلٹے یزیدی فوج سے آواز آئی اگر ایک کترہ آلِ محمد کے خیمے میں پہنچ گیا تم کوئی بچ کر نہیں جا سکتے جب بھوکے اور پیاسے ایسے لڑ رہے ہیں تو سیراب ہونے کے بعد کیسے لڑیں گے اگر اپنی بیبیوں کو بیوہ نہیں بنانا اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا تو پھر ان سے ان کے اندر پانی مت جانے تو خیمے کے اندر اور پھر اس کے بعد جنگ ہوتی رہی حضرت عباس کو گھیر لیا گیا عباس کے ایک بازو پر تروار کیا گیا ایک بازو کٹا تو مولا عباس نے دوسرے بازو کے اندر جو ہے وہ مشکیزہ پکڑا اور جب دوسرا بازو کٹا تو دانتوں کے اندر مشکیزہ پکڑا مولا عباس جب دانتوں میں پکڑ کر کے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑا رہے تھے ایسے میں ایک بدبخت نے کہا اس سے پہلے کہ عباس خیمے تک پہنچ جائے مشکیزے کا پانی گرا دیا جائے اللہ حوہ پر وہ ایک تیر چلا وہ تیر مشکیزے کو چھیرتا ہوا حضرت عباس کے سینے میں گھس گیا اور پورا پانی مشکیزے سے نیچے کی طرف گر گیا جیسے ہی پانی مشکیزے کا نیچے گرا عباس زور زور سے رونے لگے عباس کو آس سے پہلے کبھی رونا نہیں آیا تھا عباس روتے اور کہتے سکینا مجھے معاف کرنا میں تیری تمنہ پورا نہ کر سکا میں تیری تمنہ کی تکمیل نہ کر سکا اصغر مجھے معاف کرنا میں تیرے پیاس کا علاج نہ کر سکا اور یہ کہتے ہوئے میرے مولا عباس گھوڑے سے زمین پیانے لگے جب کوئی گرنے لگتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے اس لیے کہ ہاتھ کا سہارا یوں لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ جب زمین پہ پہلے جائیں گے تو اس کو چوٹ کم آئے گی لیکن عباس تو ہاتھوں کا سہارا کیسے لیتا کہ تیرے تو بازو ہی پہلے کٹ چکے تھے جیسے ہی عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے یہ منظر مولا حسین اپنے خیمے سے دیکھ رہے تھے جیسے ہی عباس زمین پر گرے اور گرنے کے بعد آواز لگائی مولا حسینؑ میری مدد کرے مولا حسین اپنے خیمے سے نکلے دوڑتے ہوئے آئے شدید زخمی تھے چوٹ لگی ہوئی تھی بازو کٹ گئے تھے پورا وجود لہو لہان تھا عباس پر گشی کی کیفیت تاری ہو رہی تھی مولا حسین آئے آنے کے بعد اپنے زانوں کو پھیلا دیا پھیلانے کے بعد حضرت عباس علمدار کو اپنے زانوں پہ رکھا اور زانوں پہ رکھا عباس کے چیرے سے گبار صاف کیا عباس کے ذرفوں سے گبار صاف کیا عباس نے مولا حسینؑ کے ہاتھوں کی تھندک محسوس کی آنکھیں کھول دی عباس نے آنکھیں کھولی آنکھیں کھولنے کے بعد مولا حسینؑ کو کہا آقا میرا ایک پیغام سکینہؑ کو جا کے پہنچا دینا کہ سکینہ مجھے معاف کرنا تیرا چچا پاس تیری تمنا کی تکمیل نہ کر سکا تیری تمنا کو پورا نہ کر سکا سکینہ سے میری طرف سے معافی طلب کرنا یہ کہتے ہو عباس آنکھیں بند کرتے کھولتے بند کرتے کھولتے مولا حسین پیشانی پہ ہاتھ رکھتے کہتے ہیں عباس دنیا سے جاتے جاتے حسینؑ کی بھی تو ایک تمنا پوری کر دو عباس نے آنکھیں کھولی آقا مولا کونسی تمنا تو کہا عباس جب سے تُو نے ہو سنبھال آئے کبھی تُو نے حسینؑ کو بھائی نہیں کہا عباس ایک مرتبہ اپنے حسینؑ کو بھائی کہہ دے عباس نے کہا آقا تیری ماں فاطمہ ہے میری ماں فاطمہ نہیں ہے میں تجھے کس مو سے بھائی کہوں تو تو میرا آتا ہے اور یہ کہنے کے بعد عباس ہلکے ہلکے مسکرانے لگے عباس جب مسکرانے تھے میرے مولا تو حسینؑ نے کہا عباس یہ مسکرانے کا کونسا وقت ہے تو عباس کہتے ہیں مولا حسینؑ میں حوزے کوسر پر نانا کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے سیدہ فاطمہ کو مولا علی کو ام بنین کو مولا حسنؑ کو دیکھ رہا ہوں اور کہتے ہیں عباس دیر نہ کر دیر نہ کر جلدی سے آ اور ہمارے ساتھ روزہ افطار کر جیسے ہی حضرت عباس کے ناشے کو دیکھا سکینہ حضرت عباس نے دیکھنے کی بات کرنے لگی میرے چچہ حضرت عباس آپ پانی کیوں نہیں لائے بولی آپ پانی کیوں نہیں لائے حضرت عباس چھتے ہیں حضرت عباس نے چچہ کیا آپ سے نفسے ناراض ہو رہے چچہ آج سے آج کے بعد آپ سے سکینہ آپ سے کچھ نہیں کہے گی چچہ لیکے اس سے بات تو کریں میرے مولا حسینؑ سکینہ کسینے سے چھتا کر کا بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ باتیں نہیں کیا کرتے ہیں